اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں عثمان خان لے کر حاضر ہوں آپ کی صدمت میں ایک بہترین پروگرام جس کا نام ہے پزائل رمضان ناظرین رمضان کی بات آتی ہے تو ہمارے چہروں پر مسکراہت اُبھر کر آ جاتی ہے اور مسکراہت کیوں نہ آئے کیونکہ یہ مہینہ ہی رحمتوں وبرکتوں اور مقفرت حاصل کرنے کا ہے اس مہینے میں انسان زیادہ سے زیادہ عبادت اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے مقفرت طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ناظرین اس پروگرام میں ہم رمضان کے فضیلت کے تعلق سے بات کریں گے اور ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معروف شخصیت آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے آئیے آپ سے ان کا تعریف کراتے ہیں جناب ایڈوکیٹ فیس سید صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فیس صاحب بہت بہت استقبال آپ کا ہمارے سٹوڈیو میں فزاک اللہ خیر فیس صاحب پروگرام کا آگاز کرتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سب سے پہلے اب جب بھی ہم بات کرنے والے ہیں فضائل رمضان کے تعلق سے تو میں جاننا چاہوں گا سب سے پہلے تو رمضان کا معنی اور مفہوم کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتا من لسانی افرہو قولی امباد رمضان کی چونکہ ہم مہینے کے فضائل دیکھ رہے ہیں تو رمضان کا مہینہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے رمضان کے بہت سارے مختلف معنی جو علماء نے لکھے ہیں جس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کے وجہ سے جو پیٹ کی گرمی ہوتی ہے بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے اس کا ایک معنی رمضان ہے دوسرا معنی وہ لکھتے ہیں رمضان کا وہ یہ ہے کہ جلا دینا خاک کر دینا یا مٹا دینا اس لیے کہ رمضان ہمارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اس میں اللہ کو ہم راضی کرتے ہیں عبادتیں کر کے تو یہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتا ہے اور ایک معنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا خوش کرنا بہت زیادہ ذکر اور عذکار کر کے بہرحال جو بھی معنی آپ اس میں سے لے تمام معنی درست ہیں اس لیے کہ رمضان اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے رمضان مغفرت کا مہینہ ہے رمضان جو ہے گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے رمضان جو ہے نیکی کرنے کا مہینہ ہے رمضان جو ہے بھوک اور پیسے رہنے کا مہینہ ہے بہرحال یہ معنی اور مفہوم جو ہے علماء لکھتے ہیں لفظ کا لیکن شرع استرحہ میں اگر دیکھا جائے تو رمضان کا معنی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہم پر اپنی ایک عبادت جس کو فرض خرار دیا روزوں کو جو ہے رکھنا ہے یہ رمضان کا ایک شرع استرحہ میں مہینہ جو ہے لے سکتے ہیں یعنی رمضان کے معنی کا اور اور مفہوم نکلتا ہے عبادت کرنے کا مہینہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ یہاں پر ایک بات پوچھنا چاہوں گا میں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ یہ خالی امت محمدیہ کے لئے ہی ہے یا اس سے پہلے کی امت میں بھی یہ مہینہ تھا رمضان کا اس کی کیا حقیقت ہے اس بات کو ذرا واضح کریں دیکھیں اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں یہ بات بیان کر فرمایا کہ اللہ کی نزدیک مہینوں کی گنتی بارہ ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس سے پتا ہی چلا کہ اللہ رب العزت نے جو مہینے ہمیں دیئے وہ بارہ ہی ہے اچھا معاملہ یہ جو آپ نے سوال کیا کیا اس میں روزے وغیرہ یا ایسی عبادتیں پہلے بھی فرض تھی یہ بہرحال ہم نہیں بتا پائیں گے اس لئے کہ پچھلی امتوں میں روزے تو فرض تھے یا کچھ کے لئے نہیں بھی تھے کچھ کے لئے مختلف انداز سے روزے رکھنے تھے کچھ کے لئے کئی دنوں کے روزے ہوتے تھے یہ بتانا تو ممکن نہیں ہے بالکل جس کو ہم کہیں گے خاص طور سے کہ ہاں ایسا ہی تھا تو وہ جیسے کون سی سب سے بہترین روزے وہ دعوت علیہ السلام کے روزے تھے وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افتار کرتے مطلب ایک دن رکھتے اور ایک دن نہیں رکھتے پسے پتا چلا دعوت علیہ السلام روزہ رکھتے تھے یعنی ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افتار کرتے ہیں مطلب چوبیت گھنٹے کا روزہ مطلب یہ ہے کہ ایک دن وہ روزہ رکھتے اور دوسرے دن پھر روزہ نہیں رکھتے تو یہ سب سے بہترین روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہ روزے رکھیں بنی اسلام علیہ کی تعلق سے آتا ہے کہ وہ لوگ روزہ رکھتے تھے اور نہ صرف اسلام میں بلکہ جتنے مزہد دنیا میں پائے جاتے ہیں سب میں کچھ نہ کچھ روزے کا تصور ہے خوبہ ہو آج جیسے ہم رکھتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ تصور ہے اور یہ بات بھی بالکل اپنے جگہ جو ہے تیہ ہے کہ احکامات بدلتے رہیں روزہ تو تھا تب بھی لیکن کس انداز سے کیسے شروع ہوتا تھا کیا معنی تھے ہم نہیں جانتے خود افتدائی دور میں روزے کے افتعلق سے بات بلکل معروف تھی کہ جب کوئی انسان روزہ کھولتا مدر رمضان کا مہینہ آتا اور صحابہ روزہ رکھتے تو افتار کے وقت ہی کھانا کھانا ہوتا ہے پھر دوسرے دن کھانا تھا پھر بعد میں آئے کی نہیں رات کے آخر حصے تک کھانا کھائے جا سکتا ہے تو بہرحال احکامات بدلتے رہیں گے لیکن روزے کا تصور یہ عبادت پشلی امتوں میں بھی تھی اور اللہ رب العزت نے اس تعلق سے قرآن کے اندر بیان کیا اور فرمایا سور بخرا میں اے لوگو جو ایمان لائے ہو روزے تم پر فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح سے پشلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کر سکو تو قرآن کی آیت واضح کر رہی ہے کہ ہم سے پشلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا تقوی پاسولیات در انسان جو اختیار کرے ہم سے جو پشلی امتوں پر روزے فرض تھے جیسا کہ آپ نے بتایا سب سے بہترین روزہ دعوت علیہ السلام کا روزہ تھا تو ان کی کیفیت کیا تھی اس طرح آج ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ اسی طرح روزہ رکھتے تھے یا ان کی جو روزہ رکھنے کی ٹائم ڈیوریشن زیادہ ہوتی تھی کیسا تھا ان کا معاملہ دیکھیں چونکہ احکامات بدلتے رہیں جو ہمارا روزہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان صبح سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر غروب ہونے تک نہ کھائیں گا نہ پییں گا اور نہ ہی جو ہے اپنی خواہشات کو پوری کریں گا بی بی کے ساتھ یہ جس سے مانائی کی گئی ہے اور روزہ مانائی ہوتا ہے رکنے کا نام ہے شرح اس طرح میں روزہ کا مانائی ہے صبح سے لے کر شام تک مطلب سورج نکلنے کے پہلے سے لے کر سورج دوبنے تک انسان کھانے پینے اور اپنی شہوت سے جو رکا رہے اور اسی طرح برے کام جن سے شریعت نے روکا اسے رکا رہے لیکن کیا احکام اسی طرح ہوں گے پچھلی عمدوں میں یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ خود ہم جانتے ہیں کہ ابتدائی دور میں جو صحابہ روزہ رکھتے تھے تو طریقہ یہ تھا کہ افطار میں جو کرنا ہے وہ کر لیتے اس کا پھر دوسرے دنی کوئے افطار کرتے لیکن اس کے بعد تبدیل ہی کی گئی کہا گیا کہ صبح ہونے پہلے تک انسان جو کھا سکتا ہے لہٰذا احکام کیسے رہے ہوں گے وہ ہم نہیں جانتے لیکن روزہ تھا یہ بہتحال بات بتا چلتی ہے لیکن کس انداز سے واللہ وعالم یہ اللہ بہتر جانتا ہے یہ روزہ ان کے لئے رمضان کے مہینے میں ہی تھے اس تعلق سے بھی کوئی تفصیلات نہیں ملتی کیا وہ روزہ رمضان میں ہی رکھتے کیا روزہ ان پر ویسے ہی فرض تھے جیسا ہم پر فرض تھے مطلب ایک مہینے کے پورے جس کی شروعات اور خاتمہ یہ بہرحال ہم نہیں جانتے لیکن تھے جیسا اللہ نے کہا کہ روزہ تم پر فرض کیے گئے جس طرح سے پچھلی امتوں پر کیے گئے تھے مطلب ان پر بھی فرض تھے لیکن احکام کس طرح سے تھے اس کی تفصیلات چونکہ نہیں ملتی لہٰذا ہم کہیں گے اللہ بہتر جانتا ہے اس کی تفصیلات کیا آتی لیکن روزہ فرض تھا یہ بات تاہی ہے اپنی جگہ جزاکم اللہ خیر امت محمدیہ پر روزہ کب فرض کیے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا باتا ہے امت محمدیہ پر جو روزہ فرض کیے گئے یہ بات اپنی جگہ کرتا ہے کہ نماز کے آنے کے بعد روزہ کا بھی حکم آیا اور ہم جانتے ہیں کہ نماز کا حکم ہجرت سے کچھ ماہ قبل ہمیں فرض کیا گیا کچھ نے کہا کہ ہجرت سے بارہ مہینے چودہ مہینے سولہ مہینے بہرحال جو بھی رہو یہ میراج ہوئی اور اس کے بعد نماز جو فرض روزہ کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اس کے بعد روزہ رکھنے کا بہرحال حکم دیا گیا اس کے تعلق سے اختلاف ہے کہ کون سے سنجس کو ہجری کہیں گے کب سے شروع ہوئے لیکن بہرحال نماز کے بعد روزہ کا حکم آیا یہ بات اپنی جگہ بہرحال تہہ ہے مطلب تاریخ میں کوئی ڈیٹ وغیرہ ممکن نہیں ہے اس میں اختلاف ہے کہ کسی نے کہا کہ اتنے ہجری سے کسی نے کہا دو سے کسی نے کہا نہیں اس کے بعد لیکن نماز کے بعد آیا اس تعلق سے سب لوگ ہوئے لیکن نماز آئی اور نماز کے بعد روزہ کا نبی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچے اور اس کے بعد مدینے میں جانے کے بعد جی 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 اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو انسان کو اس سے پہلے کیا تیاری کرنی چاہیے یا رمضان آ گیا اور ہم نے روزے رکھ لی ہے بس یوں ہی یا رمضان کے آنے سے پہلے شابان کا مہینہ ہے اس مہینے میں ہم کو رمضان کی تیاری کر لینی چاہیے تاکہ ہم روزے رکھ سکیں تو اس تعلق سے کیا ملتا ہے ہمیں قرآن و حدیث میں دیکھیں سب سے پہلے چیز تو یہ کہ کسی بھی چیز کے تعلق سے دنیا بھی معاملہ لے لیں ہم کوئی چیز کرنے سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک انسان اگزام دینا امتحان دینا تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ تیاری ہوتی ہے اسی طرح جو ہے کوئی کام کی شروعات کرنا ہے تو اس سے پہلے اس کی ایک تیاری وہ شروع کر دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ کہ جب آمد ہوئی اندازم مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے حدیث کی الفاظ اس چیز کے طرح وضاحت کر رہے ہیں تو اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پہلے سے متنبع کر رہے ہیں اشارہ کر رہے ہیں تیار کر رہے ہیں کہ ایک مہینہ آنے والا ہے اس میں ایک رات آنے والی ہے مطلب جس کو ہم کہیں گے get ready and prepared تیار ہو جاؤ ایک مہینہ کے لئے جو آنے والا ہے اور اس میں ایک رات آنے والی ہے جو قدر منزلت اہمیت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے افضل ہے تو گویا یہ اشارہ اس حدیث کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پہلے سے تیاری کر رہے ہیں نہ صرف تیاری کر رہے ہیں صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک مہینہ آنے والا ہے اسے پتا چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تیاری کرتے تھے ماہ عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے کمر بستہ ہو جاتے ہیں کمر بستہ ہو جاتے ہیں اللہ اپنے آپ کو تیار کر لیتے اپنے آپ کو فٹ کر لیتے اپنے آپ کو ریڈی کر لیتے کہ ایک مہینہ آنے والا اس کے لیے عبادت کرنا ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعالیوں سے ایک بات آتی ہے کہ آپ رمضان سے پہلے نس شابان آدھے شابان تک عموماً روزے رکھا کرتے تھے تو اس سے ایک اشارہ یہ بھی ہم کو مل سکتا ہے کہ رمضان میں اگر ہم اچانک روزے رکھنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے ہماری صحت خراب ہو جائے اچانک کبھی ہو سکتا ہے تو ایک تیاری کا اشارہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ رمضان کی ہی تیاری کر رہے تھے بلکہ شابان میں روزے خود ایک عبادت ہے لیکن اگر کوئی انسان ایسا کرے کہ شابان کے نصف سے پہلے کچھ روزے رکھ لے تاکہ ایک جسم کو عادت ہو جائے ذہن تیار ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے پھر کچھ روزے رکھنے سے جو باڈیلی چینجز آتے ہیں کھانے میں تبدیل یہ آتی ہے صبح جلی اٹھنا پڑتا ہے تیاری کی عادت کرنا پڑتا ہے اس لئے کہ عموما ہمارے پاس جو کلچر ہے رات میں دیر تک جاگنے کا ہے صبح دیر تک سونے کا ہے رمضان پورا اس معاملے کو بدل دیتا ہے جلی سونا ہے تاکہ صبح جلی اٹھنا ہے فلجوب وغیرہ بھی ہے تو لہٰذا اگر پہلے سے ہم کچھ شابان میں روزے رکھنا شروع کر دیں تو یہ قسم کی جسو کہیں گے mental and physical preparation ذہنی اور جسمانی تیاری انسان پہلے سے کر لیں گا لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ضروری ہے کوئی انسان کسی وجہ سے یہ نابی کر سکے رمضان آ جائے بس اسی رات سہر کر کے روزے شروع کر دیں اس میں بھی کوئی خباہت برائی نہیں ہے لیکن جیسا ہم دنیا بھی بہت ساری چیزوں کی تیاری پہلے سے کرتے ہیں تو کیونہ رمضان کے لئے بھی پہلے سے اگر ہم شروع ہو جائیں کچھ خسم کی تیاری شروع کر دیں روزے رکھنا شروع کر دیں اور ایک چیز میں یہ بھی شامل ہم کر سکتے ہیں کہ شابان میں ہم خضا روزے اپنے پورے کر لیں جو اگر ہمارے رمضان میں چھوٹے ہو جیسے اگر کوئی مرد ہے سفر کے وجہ سے چھوڑ گیا ہو بیماری کے وجہ سے چھوڑ گیا ہو کوئی خاتون ہے اس کے روزے بھی سفر کے وجہ سے چھوڑ گیا ہو ٹریولنگ کے وجہ سے بیماری کے وجہ سے ہیلت ایشیوز کے وجہ سے چھوڑ گیا ہو رازات بچے کو دودھ پلانے کے وجہ سے چھوڑ گیا ہو حمل پیگننسی کے وجہ سے چھوڑ گیا ہو منسس ہیس کے وجہ سے چھوڑ گیا ہو یا پوسپارٹم بلیڈنگ جیسے کہیں گے نفاس کے وجہ سے جو اولاد کی پیدائش کے بعد خون آتا ہے تو یہ روزے اگر چھوٹ گئے ہو تو شابان سب سے بہتر مہینہ ہے اور مائی آئیشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے وہ فرماتی ہے ہم لوگوں کے روزے رمضان میں چھوٹ جاتے مطلب خاتون ہونے کے وجہ سے ان کے جو ایام تھے روزے چھوٹ جاتے اور ہم وہ روزوں کو پورا نہیں کر پاتی مطلب شابان نے ہم پورا کر لیتے ہیں تو مائی آئیشہ رضی اللہ عنہ کے اس قول سے عبادی پتا چلتی ہے کہ اس زمانے میں خواتی نہیں ہوتا کہ روزے چھوٹ جاتے لیکن کسی وجہ سے بھول جاتی نہیں رکھ پاتی شابان آتے ہی وہ خضہ روزوں کو فران کمپلیٹ کر لیتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہی فرمایا کہ جو روزے خضہ ہو جائے اس کو آنے والے رمضان سے پہلے رکھ جانا چاہیے تو ایک طرح سے یا تو نفل روزے رکھے پرپیر کر سکتے ہیں یا تو خضہ روزے جو باقی وہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک طرح سے میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایک منٹل پرپریشن ہو جاتی ہے ہم پہلے سے تیار ہو جاتے ہیں اس چیز کے لیے رمضان کے روزے کی تو ہم بات کر رہے ہیں فیض بھائی لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے شابان کا مہینہ آتا ہے تو کیا اس شابان کے مہینے میں بھی کچھ روزے فرض ہیں یا نفل روزے ہیں یا شابان کے مہینے سے پہلے بھی کچھ روزے ہیں اس طرح کے کچھ روزے کے تعلق سے ملتا ہے قرآن و حدیث میں دیکھیں رمضان کے علاوہ بہت سارے روزے ہیں جس میں سے کچھ موقع دا ہے اور کچھ سنت ہے اور نفل کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں انسان جب چاہے رکھے جی جیسے کہ اگر رمضان کے علاوہ اگر موقع دا روزے دیکھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھتے ان میں سے ہفتے باری دو روزے ہوتے جو ایک پیر کے دن منڈے کا ہوتا اور ایک جمعیرات کے دن تھرزدے کا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ دو دن ایسے ہیں جن میں عامل اللہ کے پاس جاتے ہیں ویکلی عامل دو بار جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے نام عامل اللہ کے پاس جا میں روزے کی حالت پر ہوں جیسا ڈیلی کا جو آڈٹ جس کو ہم عام زمان میں کہیں گے ہماری ریپورٹ جو اللہ کے پاس جاتی ہے حالانکہ اللہ کو سب پتا ہے پھر بھی وہ جاتی ہے فجر اور اثر میں اسی طرح اگر ویکلی دیکھا جائے تو وہ جاتی ہے جو ہے منڈے اور تھرزدے جو کہیں گے پیر اور جمعیرات کے دن تو یہ موقع دا ہے اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیز کے روزے رکھتے ہیں ایام بیز مطلب چاند کے اعتبار سے تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں یہ بھی موقع دا ہے اس کے علاوہ کچھ روزے جو ہمدے کے سنت سے ثابت ہیں اس میں وہ روزہ ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا نوز الحجہ کا یہ بھی سنت ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس کا روزہ رکھا اور کہا یہودیوں کے مخالفت میں انشاءاللہ میں نو کا بھی روزہ رکھوں گا نو اور دس کا روزہ رکھوں گا تو یہ دو روزے جو محرم میں آتے ہیں یہ دو روزے بھی جو سنت ہیں اس کو بھی برحال ہم رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے محرم کے مہینے میں رکھتے آتا ہے اسی طرح ایک روایت میں میں آئیشہ فرماتی رضی اللہ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصف شابان تک روزے رکھتے ہیں اور ایسا رکھتے شابان شروع ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب ختم ہی نہیں ہونے والے روزے مطلب کنٹینیو کریں گے سفٹین تک اور پندرہ کے بعد ایسا رکھ جاتے کہ لگتا ہے کہ اب کبھی نہیں رکھیں گے مطلب پھر نہیں رکھتے اور پھر سیدھا رمضان کے رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کیوں رہا ایسا کہ شروع کے پندرہ دن کے روزے رکھے پھر بارد کے پندرہ دن کے روزے نہیں رکھے پھر اس کے بعد رمضان شروع ہو گیا بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے بھی روزے رکھتے تھے پورے روزے لیکن صحابہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبار پیروی کرتے ہیں کنٹینیو سلم صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ایک وقت میں تھوڑا سا چھوڑ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ پورے شابان کے کوئی روزے رکھ لے اور جسمانی کمزوری آ جائے اور رمضان آنے کے بعد وہ کچھ میں کچھ کمزوری آتا ففٹین تک رکھا پھر آپ نے چھوڑ دیا تاکہ صحابہ دیکھ لے گی پھر ضرورت نہیں ہے تاکہ پھر رمضان کے لیے تم جو ہے اپنے آپ کو تیار کر لے تو یہ وہ نوہ روزے ہیں جو موقع دا ہے سنت ہے اور نفل کا تو بہرحال کوئی معاملہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک روایت میں آپ نے فرما ہے سب سے افضل روزہ جو ہے رمضان کے بعد کو ہے شہر اللہ محرم وہ ہے اللہ کی مہینے محرم کا تو یہ سب سے افضل روزہ ابھی تو آپ نے یہ رکھی پورے مہینے تو بہرحال یہ وہ روزے تھے جو ہم فرض روزوں کے علاوہ بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک طرح سے اگر ہم شابان میں اگر سال بھر یہ روزے ایسے تو رکھنا چاہیے پیر اور جمعیرات کا روزہ یا میں بھی اس کے ہے اسی طرح جلحجہ کا جو نو تاریخ کا ہے اس کے علاوہ جو ہے محرم کے دو روزے نو اور دس یا دس اور گیارہ کے اگر کوئی نو دس کا نہ رکھ پائے تو لیکن انسان کوش کرے بہرحال کہ رمضان سے پہلے کچھ روزے رکھے تاکہ عادت ہو جائے اور کچھ نہ ہو تو کم از کم خذاب نے پورے کر لے اور یہ بھی نہ ہو سکی بہرحال مطلب خذابی نہیں ہے اس کے روزے چونکہ اس نے پیچھے رمضان ماشاءاللہ پورے رکھا تھا تو پھر رمضان کے لئے بہرحال وہ اپنی تیاری کر لے تاکہ اتلیس رمضان میں کوئی روزہ نہ جائے کچھ نہ کچھ پرپریشن اس کی ہو جائے پیس بھائی یہ تو ہو گئی روزہ رکھنے کی تیاری کے تعلق سے اور کیا کیا تیاریاں ہو سکتی ہے کہ رمضان شروع ہو گرنے سے پہلے کہ آدمی اور کچھ نقاط ہو سکتے ہیں پوائنٹس ہو سکتے ہیں جو جس کے تعلق سے آدمی پہلے سے پریپیر ہو جائے تاکہ رمضان میں روزے رکھنے میں اس کا تکلیف نہ ہو دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ رمضان سے پہلے کچھ روزے میں نے جیسا بتایا یا خضا روزے کم از کم وہ کریں ملکل اور ہر عمل سے پہلے کچھ تیاری ہوتی ہے میں ایک مثال دیتا ہوں ایک انسان نئے گھر میں شفٹ ہونا چاہتا ہے حالانکہ وہ جس دن چاہوی مل جا اسے دن شفٹ ہو سکتا ہے لیکن وہ منٹلی اور ہر طرح سے اپنا کو پریپیر کر لیتا ہے نہیں ہم جب گھر نیا لیں گے تو اس سے پہلے چیزیں ریڈی ہو سامان لالے وہاں کیا لگنے والا لالے کیا کمی ہوں گی لالے اسی طرح رمضان کی تیاری تو بڑی اہم ہے اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو بولا کرتے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اس میں ایک رات آنے والی ہے اور اس سے جو محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا تو گویا ایک طرح سے یہ پریپریشن تو تھا جو صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منٹلی ریڈی کر رہے تھے کہ ایک رمضان کا مہینہ آنے والا تیار ہو جاؤں تو ہمیں ایک تو روزوں سے تیاری کرنا ہے دوسری تیاری میں جو اچھی شامل ہو سکتے وہ یہ ہے صحت کا خاص خیال رکھیں رمضان سے پہل تاکہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہو تو کوئی مسئلہ نہ ہو ورنہ بہت ساری بار لوگ کیا کرتے ہیں رمضان سے پہلے بہت بے ریتیاتی کرتے ہیں صحت کا خیال نہیں رکھتے یا رمضان کے ابتداء میں صحت کا خیال نہیں رکھتے ہیں نتیجتا رمضان کے بیچے آخریں بیمار پڑ جاتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اپنے صحت کا خاص خیال رکھیں خاص طور سے ایسے لوگ جن لوگوں کو ڈائیبیٹیز ہیں لیکن سرٹن لیول میں کہ روزے رکھ سکتے ہیں یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر سے اس میں ان کو کنسرن کرنا پڑے گا کہ ان کے صحت کتنا ساتھ دیتی ہے اس کے علاوہ جو ہے بلڈ پیشر ہے بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے تو ان کو میڈیسن کا جو معمول ہے جو ریگولیریٹی ہے اس کو کچھ یا کچھ اگر رمضان کے پہلے دن سے چینج کریں گے تو ہو سکتا ڈر ہے اللہ نہ کرے در ہے لیکن ان کی گربڑوں لیکن اگر وہ پہلے سے اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں اور میڈیسن کا معمول چینج کر لیتے ہیں یہ بھی ان کے لئے بہت خیر کا باعث ہے اسی طرح اور بھی ایسی بیماریاں جن میں کنٹینیسلی میڈیسن یا میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی انسان کو کنٹینیسلی دوا کھانا پڑتا ہے تو اگر رمضان آنے والا ہے پہلے سے پرپیر کر لے میڈیکل چیک اپ کرا لے ڈاکٹر کے پاس چلے جائے صحت کو بتا دے اس سے کیا ہوں گا کہ رمضان میں جو خدشہ جو probability بولیں گے جس کو بولیں گے جو ڈر ہے کہ بیماری اچانک ایک دن سے شروع ہو گیا آپ اور پورا چنجس ہو رہا ہے پھر رمضان میں پانچ دس روزوں کے بعد ایشوز اور پرولم شروع ہو جائیں اس سے پہلے میڈیسین کا ٹائم ٹیبل کو چینج کر لے ڈاکٹر سے کنسرن کر لے کچھ بیماری ہے تو اس کا علاج فوراں کرا لے کوئی ضخم وغیرہ ہے یا کوئی آپریشن کی ضرورت ہے تو ایسا کرے کہ رمضان سے پہلے ہو جائے تاکہ فٹ ہو جائے رمضان میں اور پھر روزے زائے نہ ہو تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں اسی طرح اگر پرگنٹ لیڈی ہے کوئی عورت ہے ڈاکٹر سے کنسرن کر لے کیا وہ روزے رکھ سکتی ہے اس لیے کہ پرگننسی میں روزے چھوڑنا کوئی ہمیشہ ضروری نہیں ہے یہ وقت زمین زمانہ اور ایک خاتون کی صحت پر ڈیپنڈ نیال رکھی بہت سارے لوگوں اور قوموں کو دیکھا گیا رمضان میں روزے نہیں چھوڑتے لیکن یہ ڈیپنڈ ہے تو میں کہہ رہا ہوں ایسی خواتین ڈاکٹر سے کنسرن کر لے تاکہ رمضان میں تائم ٹیبل کیسا ہوں گا کھانے کا انٹیک کیسا ہوں گا اس سے بچے کے صحت پر کیا فر پڑ سکتا ہے چونکہ لیکویڈ کا کنزیوم کرنا کنٹیون سے ضروری بھی ہوتا ہے یہ ڈیپنڈ ہے تو وہ بات کر لیں سیم ہو سکتا ہے کوئی عورت جو بچے کو دودھ پلاتی اور ازاد اس کی جو فوسٹرنگ چل رہی ہو دیکھئے یہ عورت بھی چاہے تو روزے رکھ سکتی ہے چاہے تو چھوڑ بھی سکتی ہے ڈیپنڈ ہے اس پر تو بچے کا حق نہ مانا جائے دودھ تو وہ ڈاکٹر سے کنسرن کر لیں یا کچھ ایسا کر لیں کہ سہری میں وہ کیا کرے کوئی نیوٹریشن یا ڈائیٹیشن سے وہ کچھ ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو صحت کے معاملے میں ہمیں کرنا چاہیے لوگ اس میں گر بڑ کرتے ہیں غفلت بڑتے ہیں نتیجہ تنڈ ڈاکٹر سے کنسرن نہیں کرتے ہیں رمضان آ جاتا ہے دو چار روزے رکھ لیتے ہیں آٹھ دس روزے ہو جاتے ہیں پھر جو ہے ڈسکو بلنگ ہے صحت ڈیٹوریٹ گرتے جاتی ہے گھرتے جاتی ہے اور رمضان کے آخر آخر آشرہ آنے تک کیا ہوتا ہے پھر روزے چھوڑنا پڑتے ہیں ضائع کرنا پڑتے ہیں تو کیوں نہ صحت کا پرپریشن کر لیں کیا جیسا کہ ہم روزے کی تیاری کر رہے ہیں جسمانی ہیلتھ کا بھی پرپریشن کر لیں خاص طور سے وہ لوگ جو پیشنٹ ہیں مریض ہیں کرانی کنٹیونسی چڑھ رہے ہیں یا پھر اپریشن Library کوشش کرے کہ رمضان کے روزے خزنہ ہو دائے نہ ہو دیکھیں یہ ایک بہت ضررید موقع اللہ جا دے رہا ہے بلا کسی عذر کی اگر انسانیں ایک روزہ بھی چھوڑ دینا تو اس کی خزہ زندگی پر بھی کرے تو نہیں ہو سکتی جو چونکہ ایک افضل عبادت تو لہذا کوشش کرے جیسے ہم دیگر کاموں کو گورنمنٹ آفیس میں ٹائم مل گیا یہ تین دن میں جانا ہے کسی بھی لحاظ سے ہر چیز کو منٹین کرتے ہیں ٹائم ٹیبل سیٹ کرتے ہیں رمضان آ رہا ہے روزے آ رہے ہیں ہیلتھ ایشو ہے پہلے سے تیاری کر لیتا ہے کہ رمضان سے پہلے الحمدللہ ہیلتھ کا کوئی ایشو نہ ہو کم اس کا ہمارے روزوں میں کوئی آر نہ بنے یہ ساری چیز جزاک اللہ خیر یہ تو سہت کی پریپریشن ہو گئی ہمارے روزوں کی پریپریشن ہو گئی اور کیا تیاریہ ہو سکتی ہے رمضان کے آنے سے پہلے آدمی اپنے گھروں کو سجائے یا اس طرح کی کوئی چیزیں کر سکتے ہیں رمضان کے آنے سے پہلے دیکھیں آپ نے جو بات کہی کہ آدمی گھر سجائے تو میں تو یہ کہتا ہوں اس معاملے میں ہمارے پاس جو رمضان کی عموماً تیاری ہوتی ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے جو آپ نے کہا ایک گھر سجائے جاتے ہیں جی بلکل جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے رمضان آنے سے پہلے لوگ گھروں کی سجاوٹ کرتے کلر وغیرہ جو بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ رمضان آ رہا ہے اور شیطان کو خید ہونا ہے تو خید ہونے سے پہلے وہ کچھ کام دے کے چلے جاتا ہے امت کو جن میں سے یہ بھی ایک چیز ہے رمضان عبادت کا مہینہ ہے اور ہم گھر کو کلر دینا سوچتا ہے عید کے لئے گھر کو کلر دینے سے کوئی فضیلت یا کوئی ثواب نہیں ملیں گا لیکن رمضان میں کلر کا کام نکال کے جو اٹھا پٹک ہوتی ہے روزہ جو ضائع ہوتا ہے گھر کی بچے اور بڑے جو خاموخہ کے انوالف ہو جاتے ہیں بڑی امیزن سیچویشن ہے گھر کو سجانا سوارنا گھر کو کلرین کرنا نئے پردے لگانا بلکہ رمضان آتی ایسا لگتا ہے کہ ایک فستیول آ چکا ہے شاپنگ کا کہ ہر قسم سے شاپنگ کی طیار کی جاری ہے دیکھیں اب رمضان آ رہا ہے تو طیاری ہونا چاہیے تخوی کی طیاری ہونا چاہیے عبادت کی طیاری ہونا چاہیے روزے کی طیاری ہونا چاہیے زکاة چونکہ عموماً لوگ رمضان میں زکاة دینے کی طیاری ہونا چاہیے کیسے شب خدر کو حاصل کرو اس کا ثواب نہ ضائع کرو تیاری ہونا چاہیے کہ عبادت تیاری ہونا چاہیے کہ روزے میں کم سے کم کام ہو پہلے ہی میں کچھ کام کو ایڈجس فر نپٹا لوں یہ سارا ہونا چاہیے یہ تیاری چھوڑ کے ہماری تیاری جو ایکچول ہوتی کیا ہے گھر کو کلر کون سا ہوں گا خواتی عورتیں ہماری سوچ رہی ہے پردے کون سے آئیں گے چونکہ پچھلے سال رمضان میں چینج ہوئے پردے چینج ہوئے لہذا ایکسٹر ارن کرو رمضان میں بھی زیادہ کام کرو عبادت چھوڑ کر اس لئے پردے چینج کرنا ہے اسی طرح تیاری ہوتی ہے کہ رمضان کے اندر کپڑے کون سے لیے جائیں گے اور خاص طور سے آخری عشرہ تو یہ کپڑوں میں چلا جاتا ہے کہ ٹونٹی فرس کی نائٹ نکل کے چوئس کر کے آئیں گے دو چار دکانیں گھومیں گے ٹونٹی سیکنڈ کو پھر ایک بار راؤن ہوں گا بزار میں اچھا شاپنگ کے لئے پھر کپڑوں کے کلر جو رات میں ڈریس پیننا ہے تو رات میں خریدنا لائٹ میں کیسے دیکھتے تو چونکہ دن میں ڈریس پیننا ہے تو دن میں جا کے خریدنا ہے دی لائٹ کے اندر کیسے دیکھیں گے یہ پیپریشن کب ہو رہی ہے رمضان اور اللہ رحم کرے حالت یہ نظر آتی ہے کہ رمضان میں شیعاتین خید ہو جاتے ہیں اور خواتین پوری چھوڑ جاتی ہیں مطلب بزاروں کو آپ دیکھئے شیطان تو بندے حدیث میں آگیا بزار لیکن عورتوں سے بھرے ہوئے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مرد نہیں جاتے ایک لیکن بات کہنے کے لئے مثال دینے کے لئے میں کہہ رہا ہوں مطلب عورتیں بھری ہوئے پورے بزار کے اندر مطلب رمضان کے مہینے کو عبادت سے زیادہ شاپنگ کا سیزن ہم نے بنا دیا شاپنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور خاص طور سے آخری عشرے کی راتوں کو تو لوگ خریداری میں ضائع کرتے ہیں اگر آپ گلف میں ہیں تو ما شاء اللہ پھر تو رات بھر جاگنا آپ کا کلچر اور کسٹم ہے عبادت میں نہیں کریں گے لیکن اب رات رات گھنکے مختلف مالز میں مختلف بزار میں جاکا ہم چوئیس کریں گے کیا کرنا ہے یا اگر انڈیا واپس آ رہے ہیں اپنے ملک واپس جا رہے ہیں تو چالے جانا ہے اس کی تیاریاں چل رہی ہیں ایسی طرح رمضان آ رہا ہے تو کیا کام کرے صحت کا کیسے خیال رکھے وہ سب چھوڑ کر تیاری یہ ہو رہی ہے کہ ہر دن کوئی نئی عبادت توائیں ہم کیا کریں ذکر و اسکار کیا کریں اس میں اضافہ کیسے کریں وہ سوچ چھوڑ کر خواتین ہوں ہمارے پاس اومن کیا سوچتی ہے کہ ہر دن کیا کھانا بنیں گا بہت اہم ایشو ہے فون پر ڈسکشن یہ نہیں ہو رہے کہ ذکر کیا اضافہ ہو رہا عبادت کے اور یہ فون پر ڈسکشن ہو رہے ہیں خواتین جو یہ پلاننگ کریں کہ مہینے بھر میں کیا تیاری ہو جنرلی ہم لوگ اسی خصوص کی پرپیریشن بڑا رمضان کے لئے کرتے ہیں خزاک مللہ و خیر شیخ محترم بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے بہت اہم باتوں کی طرف ہماری رہنمائی کرائی ناظرین فلال وقت ہو چکا ہے آپ سے الویدہ کہنے کا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی نصیص میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم